پشوپتی برت دھارن کرتے ہیں تو ہم ان سے ایک بات ہمیشہ کرتے ہیں آج پھر کر رہے ہیں پشوپتی برت کرنے والے کو چاہیے کہ سامنے والا بیکتی جیسا برت کر رہا ہے اگر اس میں کچھ غلط کر رہا ہے تو جرور بتاؤ اور وہ پوچھے تو نہیں تو اپنے کو یہ بھی نہیں بولنا کہ ساتھ انہیں پوجن غلط کر لی ہے وہ اپنے دل سے کر رہا ہے آپ اپنے ہردائی سے یہ جرور ہے پشوپتی برت کا جو نیم ہے وہ جرور بتاؤ کی ساتھ پانچ برت ہوتے ہیں اور پانچوے برت میں ہی پون کرنا پڑتا ہے اگر بیچ میں کہیں رجسپلا دھرم آ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگلا برت جن لیا جاتا ہے چھے دیئے مندر میں لے جائے جاتے ہیں چھے دیئے پرتھوی پر رکھے جاتے ہیں پانچ دیئے جلائے جاتے ہیں ایک دیا پرتھوی پر سے اٹھا کر باپس اپنی تھالی میں رکھ دیا جاتا ہے پرشاعت کے تین حصے جمین پر رکھ دیا جاتے ہیں دونے میں کاغج میں پرشاعت جس میں بھی تم لے کر گئے ہو دو حصہ مندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے ایک حصہ لے کر آ جاتے ہیں چھٹا دیا گھر کے اندر پرویش کرتے سمیں اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے اپنا سیدھا ہاتھ اس اور بیٹ جاؤں اور گھر کی اور مکھ کر کر اس دیئے کو درواجے پر لگا دیا جاتا ہے ایسا برننگ کر دو پانچ درد جب پون ہو ایک سو آٹ چاول کے دانے یا بیل پتر یا پشپ یا پنکھوڑی جو تم سے بن جائے سمر پھر کر کر ایک شریفل گیارہ روپے بابا کو چڑھا کر اپنے من سے پانچ درد کون آرام سے کریے بابا اس کو سن کھائیے یہ پتروں میں بھی وہی کی وہی بات لکھی پتر ہے موسیقی 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 میں رکمانی اچوک سہ ہوں جلا جانجگیر چھاپا گاؤ جامڑی کی رہنے والی ہوں کئی بیٹھے ہوں تہاں تھ لائی کئی بیٹھے ہو تو اپنا دونوں ہاتھ بشیلائیے گا دکھتا ہو دکھے ہیں کیا کئی بیٹھے ہیں اچھا ادھر ہیں دونوں ہاتھ ہلا دو ایک بار ٹھیک ہے دکھ گئے ہو کچھے بلکھل ٹھیک ہے میں رکمانی اشک ساہو جلا جانجگیر چاپا گاؤں جمڑی کی رہنے والی ہیں گرو جی میرے بھولے بھنداری کی کرپا دیا کا کیا بکھان کروں جو میں نے مانگا سب دیا بابا میرا بیٹھ تین سال آٹھ مہینے کا بیٹھا ہے جس کا فوٹو میں نے لگایا ہے پتر کے اندر دو فوٹو لگایا ہیں ایک اس کی بیماری کا اور ایک اس کا سوئی امیر کا تین سال آٹھ مہینے کا بیٹھا ہے ابھی اس کے شریع میں بہت زیادہ پیجگل پت کی بیماری ہو گئی تھی سارے ڈاکٹروں کا پورے چھتیز گڑھ کا بھی اور مدی پردیش میں جا کر وہاں بھی اور گزرات میں بھی علاج کروایا پر آرام نہیں لگا اس کے شریع میں خجلی لگا تار رہتی تھی گردیو ساری دوائی اوشد ہی سب دے چکے تھے ہائی لیول کی بھی گولی اس کو لاشٹ سٹیج تک بھی دوائیاں دیگری پر اس کو آرام نہیں لگا تب ایک بار ٹی وی پر آپ کی کتھا آ رہی تھی اور اس کتھا کو شرون کیا اور بابا کی کرپا سے آپ نے جو بیل پتر اور ایک لوٹے جل کا پریوک بتایا تھا وہاں کرنا پرارم کیا اور شیو جی کی کرپا سے آج میرا بچہ ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے میں بابا کو دھوک لگانے ہوں یہ پتر میں فوٹو بھی بیجا دو فوٹو لگائے ہیں ایک اس کے شریر پر جو روگ ہوا اس کا شریع شیوائے شیو کرپا ہوتی ہی